ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان عمران خان کی گرفتاری سے متعلق پیصلہ وزیر آزم کی عدلیہ پر کڑی تنقید وزیر آزم کا کہنا تھا کہ عمران خان دعا کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تحریک انصاف نے کس کے کہنے پر پور تشدد کاروائیاں کی عمران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں دو ہفتوں کے لئے بوری زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ اندر سماعت پر ہم دلائل سن کر زمانت منظور یا خارج کرنے کا فیصلہ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیپ کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف پولیس کا کریک ٹاؤن جاری کور کمانڈر پر شاور لیپٹیننٹ جرنل سردار حسن ازہر حیات کا ریڈیو پاکستان کی امارت کا دورہ سری نگر ہائیوے سے پی ٹی آئی کے تیس کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا موجودہ سیاسی صورتحال انٹرنیٹ چوتھے روز بھی بند تب تری امور ٹھپ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں موبائل انٹرنیٹ سرویس تاہک میں سانی موت تل رہیں گی آن لائن ذرائع سے پیسے کمانے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا کراچی کا موسم گرم اور مرتوب رہے گا شام میں ہواین چلنے کا امکان کئی روز تک وستی اور والائی سن میں پارا چاوالیس ڈگری کو تجاوز کر سکتا ہے شہر اے قائد میں جمعیرات کو رمہ سال کا گرم تارین دن ریکارڈ کیا گیا لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امران خان دعا کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفولٹ کر جائے وزیر اعظم شہباز شریف نے عدلیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا امران نیازی کو بچانے کے لیے عدالت اہنی دیوار بن چکی ہے کبھی ایسا ہوا ایک ملزم عدالت میں آئے اور جج کہے آپ سے مل کر اچھا لگا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں نو مائی کو ہونے والے واقعات کی کابینہ عرقین کی جانب سے شدیف مضمت کی گئی وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی شہباز شریف نے بتایا کہ ساٹھ عرب کی کرپشن کا معاملہ ہے ماضی میں اسی جگہ کابینہ میں بند لفافہ لائے گیا ایک لفافہ اس میں نہ جانے کیا کاغذات تھے وہ کیا معاملہ تھا جو کابینہ منظور کر لیا کیا کسی نے سموٹو لیا یا ایکشن لیا کابینہ ارکین نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف نے کس کے کہنے پر پور تشدد کاروائیاں کی پوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا وزیر اعظم نے کہا کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے ورسے میں ملنے والے حالات پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے کابینہ ارکین نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ریاست پر حملہ کیا جو ناقابل برداشت ہے انہوں نے کہا کہ سیلا مہنگائی اور کساد وزاری کے طوفان نے مشکلات سے دوچار کیا امران خان اور ان کے ہواری مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں عدلیہ امران نیازی کو تحفظ دینے کے لیے اہنی دیوار بن گئی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ جھوٹے کاغذ لہرا کر عوام کو تقسیم کیا گیا قومی سلامتی میٹنگ میں ثابت ہوا کوئی بیرونی سازش نہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے کہا کہ نیب نے امران خان کے خلاف غبن کے کیسز بنائے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ظلفکار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا محترمہ کی شہادت پر بھرپور احتجاج ہوا مگر کسی نے فوجی مارتوں پر حملہ نہیں کیا محترمہ بن عزیر کی شہادت کے بعد آصف زردالی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا شہباز شریف نے کہا کہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کے بعد نو مائی دوہزار تئیس پاکستان کے لیے علمناک دن تھا امران خان کے دور میں اربو روپے کی کرپشن ہوئی امران نیازی کو مالم جببہ میں کرین چڑھ دی گئی امران نیازی فاشسٹ ڈکٹیٹر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیرمن پی ٹی امران خان کی القادر ٹرسٹ کیس میں دو ہفتوں کے لیے عبوری زمانت منظور کر لی میا گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل ڈیویجن بینچ نے القادر ٹرسٹ کیس میں امران خان کی درخواست سمانت پر سمات کی امران خان ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات شروع ہوئی تو کمرہ عدالت میں امران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے نعرے لگانے پر ججز نے اظہار برہمی کیا اور عدالت سے اٹھ کر چلے گئے اس موقع پر میا گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اس طرح نہیں چلے گا یہ کوئی طریقہ نہیں مکمل خاموشی ہونی چاہیے جس کے بعد عدالت کی جانب سے کیس کی سمات میں جمع کی نماز کا وقفہ کر دیا گیا عدالت میں نماز جمع کے وقفے کے بعد سمات کا دوبارہ آغاز کیا گیا تو فاجہ حارس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ امران خان کی زمانت قبل از گرفتاری اور حفاظتی زمانت کی درخواست ہے ہم نے ایک اور درخواست میں انکوائری رپورٹ کی کاپی مانگی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ نیب کو انکوائری رپورٹ کی کاپی فراہم کرنے کا حکم دیا جائے نیب کی انکوائری رپورٹ کا اخبار سے پتا چلا اسلام آباد ہائی پورٹ میں کیس کی وقفے کے بعد سمات سے قبل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہنگیر جدون اور پی ٹی آئی کے وکیل سیفر رحمان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی عمران خان کمرہ عدالت میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تمام لوگ پور امن رہیں اور عدالت کے احترام کو ملحوظے خاطر رکھیں عمران خان نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہنگیر جدون سے موفی مانگ لی عمران خان کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل سیفر رحمان نے بھی جہنگیر جدون سے موفی مانگ لی چیمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے سمات سے قبل گرفتاری کے خطشے کے پیش نظر اپنی لیگل ٹیم سے رابطہ کیا عمران خان نے وکیل حامد خان سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ پنجاب پولس مجھے گرفتار کرنے کے لیے باہر کھڑی ہے عمران خان نے کہا میں آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو وہی رد عمل آئے گا میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہو آپ صورتحال کے حوالے سے تیاری کریں چیمن پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے وکلہ نے القادر ٹرسٹ کیس میں زمانت کے علاوہ چار دیگر درخواستے بھی دائے کی درخواست میں استدعہ کی گئی عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات درج ہو چکے ان کی تفسیرات پراہم کی جائے اور ان تمام مقدمات کو یکجہ کر دیا جائے القادر ٹرسٹ سے مطالق کیس میں عمران خان کی درخواستے زمانت دائے کی گئی درخواست میں چیرمن نیپ کو فریق بنایا گیا ہے دوسری جانب قومی احتساب بیورو نے آج ہی عدالت میں درخواست زمانت کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل لیب سردہ مظفر چیف جسٹس کی عدالت میں موجود ہیں ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے پولیس نے پارٹی کے تنظیمی رہنماؤں ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں کو بھی اٹھانا شروع کر دیا صوبت خیبر پختونخواہ کے دار الحکومت پشاور میں ریڈیو پاکستان کی جلائی جانے والی امارت کی بحالی کا کام جاری ہے کور کمانڈر پشاور لیفٹینر جنرل سردار حسن ازہر حیات نے امارت کا دورہ کیا اور ہدایات چاری کی تفصیلات کے مطابق کور کمانڈر پشاور لیفٹینر جنرل سردار حسن ازہر حیات نے ریڈیو پاکستان پشاور کی سوختہ امارت کا دورہ کیا کور کمانڈر کو ریڈیو پاکستان میں ہونے والے شر پسندی کے واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی کور کمانڈر نے امارت کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا اور ہدایہ چاری کی انہوں نے ہدایت کی کہ ریڈیو پاکستان کی بہاری میں مزید تیزی لائی جائے دوسری جانب سوات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے چھاپے کے دوران پولیس نے ان کے گھر کی تلاشی لی اسلام آبار میں ایک سو دفعہ چوالیس متعدد قواعد کے ساتھ نافذ ہے اسی دوران جب سابق وزیر آزم کی ہائی کورٹ میں پیشی کا وقت قریب آیا تو کارکنان کی بڑی تعداد سری نگر ہائیوے پہنچ گئی اس دوران سری نگر ہائیوے کی دونوں اطراف ٹرافک روم تھی گئی جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی اس جگہ موجود تھی پولیس نے کشمیر ہائیوے سے پی ٹی آئی کارکنان کی پکر دھکڑ شروع کر دی ان پر ڈنڈے برساتے ہوئے گرفتار کر لیا اطلاع کے مطابق سری نگر ہائیوے سے اب تک پی ٹی آئی کے تیس کارکن کو گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھ ہی عام شہری کو بھی کارکنان سمجھ کے پولیس نے گرفتار کر لیا خیال رہے کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوال اس نافذ ہے ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی ریلی اجتماع یا خطاب کی اجازت نہیں ہے وزیر اطلاع سن شرجیل میمن نے کہا کہ جن لوگوں نے بسے جلائی ہیں انہی سے پیسے وصول کریں گے انہوں نے کہا کہ بسے لانا بہت مشکل ہوتا ہے پی ٹی آئی لیڈر سے چلی ہوئی بسوں کا پیسہ بھرواں گا سیویل ایوییشن آتھارٹی کا کہنا ہے کہ ملک بھر کے تمام ائرپورٹس پر فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے حالات کے خرابی کے باعث کوئی بھی پرواز منصوب نہیں کی گئی پی ٹی آئی احتجاج کے باعث ملک کے بیشتر شہروں میں انٹرنیٹ کی بندش کا آج چوتھا روز ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے واضح کر دیا کہ ملک بھر میں موبائل انٹرنیٹ سرویس تا حکم سانی موطل رہیں گی لاہور سمیت دیگر شہروں میں انٹرنیٹ بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی ذرائع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک میں آج بھی انٹرنیٹ کی بہالی کا کوئی امکان نہیں ہے ملک بھر میں موبائل انٹرنیٹ سرویس اور سوشل میڈیا سائٹس کی بندش کو تین روز گزر گئے انٹرنیٹ کی بندش کے باعث دفتری امور بھی ٹھپ ہو کر رہے گئے ہیں فری لانسرز یوٹیوب اور دیگر آن لائن زرائے سے پیسے کمانے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دو دن سے انٹرنیٹ کی بندش کے باعث آن لائن ٹیکسی بائک سرویس کا کاروبار بند ہے جبکہ حکومت اور موبائل فون کمٹیوں کو روزانہ ایک عرب روپے نقصان کا سامنا ہے گزشتہ روز ملک بھر میں موبائل انٹرنیٹ سرویس اور سوشل میڈیا کی بحالی سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انٹرنیٹ سرویس کی بحالی کا فیصلہ مختلف ایجنسیز کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بات کیا جائے گا پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ محکم داخلہ کی جانب سے تحال انٹرنیٹ کی بحالی کا حکم نامہ موصول نہیں ہوا موبائل انٹرنیٹ سرویس تا حکم ثانی موطل رہے گی محکم داخلہ کے احکامات تنگول بھر میں انٹرنیٹ سرویس موطل رہے گی پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے موبائل انٹرنیٹ سرویس موطل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے اور اب تک سرویس بحال کرنے کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ کی بندش کے معاملے پر وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے بائیس مئی تک جواب طلب کر رکھا ہے آئی ایم ایف کی ترجمان جولیس کوزیک نے کہا ہے کہ پاکستان کو دوست ممالک سے فنڈنگ کی یقین دہانی درکار ہے واشنگٹن میں پریس پریفنگ کے دوران آئی ایم ایف ترجمان جولیس کوزیک کا کہنا تھا کہ سٹاف لیول محایدے سے قبل پاکستان کو دوست ممالک سے فنڈنگ کی یقین دہانی درکار ہے پاکستان کے بیرونی شراکتداروں کی طرف سے تیشدہ فائننسنگ خوش آئند ہے اور دوست ممالک سے پاکستان کی فنڈنگ کا خیر مقدم کریں گے آئی ایم ایف کی ترجمان جولیس کوزیک نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان کو بالنس آف پیمنٹس کے لیے ادائیوں کی ضرورت ہے پاکستان کو دوست ممالک سے فنڈنگ کی یقین دہانی درکار ہے جولیس کوزیک کا کہنا تھا کہ پاکستانی معیشت جمود کا شکار ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ مالی ضروریات ترپیش ہے پاکستان کو بیرونی ادائیوں میں سنگین مسائل کا سامنا ہے جولیس کوزیک نے کہا کہ دوست ممالک سے پاکستان کی فنڈنگ کا خیر مقدم کریں گے نوے جائزے کی کامیابی کے لیے پاکستان کو اضافی فنڈنگ کی ضرورت ہے ترجمان آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکام سے قرص پروگرام کی بہالی کے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف ہیں پاکستان کو بیرونی ادائیوں میں سنگین مسائل کا سامنا ہے جولیس کوزیک کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو سیلاف سے سنگین نقصان پہنچا ہے اس لیے پاکستانی معیشت سبسیڈیز ٹیکس کی مزید چھوٹ کی متحمل نہیں ہو سکتی دوسری جانب کاروباری ہفتے کے پانچوے اور آخری روز انٹر بینگ میں امریکی کرنسی کی قیمت میں تیرہ روپے اٹھ سٹھ پیسے کمی ہوئی جس کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر دو سو پچیاسی روپے پچیس پیسے پر ٹریٹ کر رہا ہے دوسری جانب اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں دس روپے کمی دیکھی گئی جس کے بعد امریکی کرنسی دو سو پچانوے روپے پر فروخت ہو رہی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز انٹر بینگ مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قدر میں آٹھ روپے اکتر پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا جس کے بعد انٹر بینگ میں ڈالر پہنی مرتبہ دو سو اٹھانوے روپے تیرانوے پیسے پر پہنچ گیا تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر سات روپے مہنگا ہو کر تین سو پانچ روپے پر ٹریٹ ہو رہا تھا